حقیقت ضائع مزد حدایت حدیث ریز یعفوز مصور دعوت سلیمان راہین مزایتا علیہ السلام حبیث عبداللہ راہ کے سامیت انسانی طرح منور کرتے ہیں یہاں تکی ایک راہ چوبیس ہزار انبیاء ونسلیم حقام خودہ ونسی کو جمعید تکیری کی سردورت سب پہتا چکے بے ایک دین فعالان کی سیوٹیوں سے لا الہ الا اللہ کی آواز خدا من عالم خدای عالم بلند سلیمان بولت کی آخی سماد موعید اور وہ نظام الہیت سے آغاز عظم سے ہوتا عبداللکمبر حدو خار کے ساتھ مذہب اسلام اس سولت میں سامیت آیا تو پھر امیلیز نے اپنے تکیم پر بغابر پرنجھ گیا اور جاہل عالموں کی ایک پوری قوش ساتھ مقابل میں آگیا مغلق حدو مصرین رحمت العالمین حضرت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم محافظ کی اے جب تم غواب سے رکھ پر کھڑے اللہ کے بہتے ہیں بہتے کا اعلام کرتے رہے ہیں کہ میں خدا کا آخر نبی ہوں اور اسلام کا وہ پیغام لائے ہوں جو لوگوں کو دلہ رحمت سلیتہ سکھاتا ہے جو محافظ کو صحیح محافظ کی جاتا ہے جو انسان کو غلامی کے جنجیوں کے عزار کراتا ہے یہاں وہ نسل کا انشاء خدم کرتا ہے جو اوٹو کے بکور کی حوادر کرتا ہے جو آرہ برادری اور بتاوان کا تسبب کرتا ہے جو جسو کا تسبب کرتا ہے جو باعث سے مستفانہ کساب کرتا ہے جو دنگی کے تمام اقلاتی اور تمامی پہلوی پر دوشن جاتا ہے جو انسان کی حقوق اور فرائز کے زردین رسول ملشب کرتا ہے جو جانو امان تو تابنندگی اور توانی اعتاق کرتا ہے وقتی کے تابنے سے شمع دینے کے عزار کرتا ہے رسول ادرم سلکر صور کے برگر بلکہ اپنے ہر عمر کو اکتار تھی سیل رسول اللہ علیہ وسلم کو اکتار تھا فرماسے رہے سیل عبودتاری کے پیشت علی کی اکتار تھی جنہوں نے سر سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز کا لگائے تھا اور پھر ہر باقے پر ہر ملک پر رسول اللہ علیہ وسلم کے سالے چانہ پر چانہ رضا آئے چاہے وہ اپنے اندر کا ماتہ آو چاہے وہ بجو خنائے کا میلان آو چاہے وہ خانے صحابہ زبطوں کی تب کیس کے ساتھ کرنے کی مجید رہی ہو چاہے وہ سبے ہیلے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا موقع رہا ہو چاہے وہ میلان اور مغایدہ کی ساتھ آسمائی سوہی ہو ہر ذکرہ رسول کے ساتھ ہری نظر آتے رہے سبکتار کی مجیدی سر ہوتی رہی ساتھ آئی اللہ علیہ وسلم کی آواز ستھانے بلند ہوتی رہی ساتھ آئے کے زردین اسور شہیدتے رہے محمد و حالی محمد احمد حمل کے سال اور حمل کے دوتے سے دنیا کو منبر کرتے رہے یہاں کچھ کے جن رسول اللہ علیہ وسلم ربی کے میدان میں پہنچا اور مسئلہ آدھر میں خدا کے خوبصے ہمیں بہت دیشت سے ہدایت کو اکرار رکھنے کے لئے انار شبکلی کلی کو سکرکتی اور خود باردہ حقیقے میں پہنچ گئے تو پھر ہالاں پر محفت کی آنگیاں چلنے لئے مجھے کو رفاق کے بادو سکھائے مجھے بہت سے ہوا یا رینے میں اجلی کیے کہ ایسی جانتی جو رائے ہجائے دنی سمیت سبلی رسل کیا ہوئے تھے اور مسئلہ آرام کے سب نمتوں کے برستے رہے کبھی گلے میں نے اسمہ خدم بنا ہوا منوارہ پوری کبھی اپنے دروازوں پر آدھر لقیوں کا خمبان دیکھا کبھی رسول کی پاپ آرہ جگر فاطمہ کے ساتھ بھرے نارے سنی مگر فاطمہ کے ساتھ بھرے خمدر دین اس سران کے بھی اس ساتھ بہتا ہے پھر منہول نمہ بھی آگیا کہ جب اکنی ملزین نے حالات سرکہ میں مولوز خوابہ تکتر برزبہ تکھا کو میں صحیح کر دیا جائے اور باپ اے اللہ تولیب و ہزار کے تاریخ تکر کیس طرح بھرار رہا حلوث علی کے قیادت کے بعد دین اس سران کے بطر سے تو اس تاریخ میں جائے رسول کے پر نماز علی و فاطمہ کے لفتے دنر امام ختم سے پہتی اور جب اللہ کے کچھ روائے میں نے تکر کیسار احمد سے دینیا کو دوشن ملوک کرنا کہا اور سمدی بات و مہموکن کے نماز علی کو اپنا فضل اور علی صندر پھر باپ اے رکھت ساریخ تکر سامنے آیا اور جب تکر اے رکھت ساندھالا انہیں رضا سنہیں نماز رسول کے پر نماز علی و فاطمہ بھی شہر سجنے گیا تابی اے رضا ساریخ تکر ساتھ نقص برسی کی بالاکدسی خائم ہو جائے میری کئی سرطور کے چھوٹے نوازے حسین آواز دے رہتے کہ جب کر میری جس میں کون کا یہ خطرہ بھی پاتے رہ گا میں اپنے مانا کے خلی پر کوئی آنچ نہ آنے کیوں گا چاہر میرا کھوڑا بھرک راہ خدا میں صحیح ہو جائے چاہر میجے اپنے جوان بیٹے اور انگل کے سینے کے برشکر پر اتنا پڑے چاہے بھریا بار جیسے وفات دار بھائی کے سانے شد جانے چاہے مجھے آونم محمد کے لاسوں پر جانا پڑے چاہے میرے بھائی حسن کے نشانے شاہدیں فاما ہو جائے چاہے میرے سینمہمیگری ازور کو ہمرا کے سکی رسکم پر نشانہ بنانا پڑے چاہے میرے سہیچی بچی سینہ کے سانے کو گھنٹے کیسے جانے چاہے میرے بھائیوں کے بازوں میں پر اتنا پڑے چاہے میرے آپ کے دیتے امار کو پاپر سکتا کلا سے ہونا پڑے اور چاہے میرے اہلے بہت کو زندانے کی جان کے خطیاں دینی پڑے مجھے ست ست جوارہ ہے مگر میں اس نظام الہی کے بازے کروں گا جیسے ایک لار چوبیس ہزار ہم بیانی اپنی سبنے بار کی ضرورتی میں سائے مکھا میں تعلیمات محمد کو حقیل مجھے نہیں ہوں گا میں اس کیلئے کو فرداد کو زندہ رکھوں گا جس کی روشنی سائنات کی کسی ہی مجھے سبنی ہیں انسان اور زندہ رہنے کو صنیقت کی کار آفر و محبت کے جردے سے آجناہ منقلا اپنے کسی آئین عظم اور ارادے کے ساتھ وایسے انسان کی اصلاف زبادت کے لئے آگے پڑے دوسر طرف اپنی سبنائیدہ یزید اپنے تمام اپنا مسلمانیوں کے ساتھ کامے آیا اور طرف اپنے سبنائیدہ یزید اپنے پڑے دو پچھم سلام میں بھرند ہو گئے ایک بابیس پرسی خدا کی نافرمانی زندگی کا وہ پچھم تھا اسے سب سے پہلا آجان سے مقابلے میں اپنی دیفرنس کیا تھا اور دوسرہ حق پرسی اور احساس سلائے کا وہ پچھم تھا جو ایک لاکھ چاپیس ہزا انبیاء محسومی نمائنسوں کے ہاتھوں تو ہوتا ہوا لسول کے چھوٹے نوادے علی کے بیچے اور پاسکہ کے لکھے جگر پتہ سکھ پہتا تھا کربلا میں ہوتا ہے انہیں جو مجمعیات کا فرق بابے کر رہے تھے ساکتہ دنیا جیسے دیفرنس کی خدا کا وارش مجمعی تک کیا مطلب پیش کرتا ہے اور وارش امیاء حسین افوز خدا احمد سکھتا ہے احمد سکھتا ہے احمد سکھتا ہے وہ دار سے تکم ہوتا ہے انہیں احلا کے درام میں سب رستخلات کے جو عزید نتار خائف کی ہے وہ رہتی دنیا تر باپی رہے گی آشور کے دن بھرا دھر رکھتا رہا لیکن حسین تعلیمات و محمدی اور جیر انسان کے بہتا اور شہفت کی ہے سکھتا ہے جوہان بیبی علی اکوید سکھتا ہے حسین نے سکھتا ہے سکھتا ہے بھائی حسین کی انسانی کافی کے لیاد پاماد ہوئی حسین کے جبیر انسان پر کوئی سکھتا نہیں ہے ابباد اے رمضان سے باغو خلاف کے سنادے خلم ہوئے سکھتا ہے کہ سکھتا ہے سکھتا ہے سکھتا ہے سکھتا ہے اور اس کے آج کنس کا وقت سب العظمہ اما بیل حسین جس سیدہ کالایت میدان کالایت مجید پتناک سے گیا تمام ازا و نصار رایت پتہ جوش پہ پوری انسان و مزرگات نہ رہ گیا تھا سکھتا ہے انہیں حلدن ناظرین محمد اللہ بھی آواز دھن تھی تو تعویر کالاہ دوا ہے اس کو محینے کے جانے ہیں علیہ عظم اپنے کو جوری ہے تو دیا دیا بیعہ آپ اور سکھتا ہے مجاہِ مجاہِ اپنے اسے عزبان کے جبانے میں اپنے ملدون باپ مکتف کہایاں خلافات کہ بابا آئیئے مجھے اپنے حافظ کا wszystkie ان مقتر میں مجید سے دیئے میں آپ مجھے کروں گا مسجد و سلوان کی نہیں چرا سکتا البتہ آپ نے معکوم فراشوں پر چیز واضح سکتینا ایک ہاں زخمی کروں گا جو سب ہی خود نقص کے گا کہ جیسی تاریخ ہمیشہ دن یقصہ کراتے ہوئے گا تو سرینی بھی جیسے اپنے ننگے مجھائے کہ آواز چلی ہو آئیسہ آئیسہ اپنے ننگے مجھائے کہ آئے رباب سے بھوٹ میں سچمائے خجائے کو لکھا جو غلمت خمد تک بات اس طرف بڑھا تھا کہا جاتا ہے کہ حسین رباب سے یہ کہا تھا کہ وہ سین جن کے بھوکےوں پیاسے بچےوں پانیس رانے میں جاتے ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے کاموں اور حضرتوں سے رباب سے طرف دیتا ہوگا اور رباب نے خدا کا خدا حابس کر کر اپنے بچے کو خطان سے حوالے کر دیا ہوتا ہے اور پھر خدا رستوں بجا لائی ہوگی کیونکہ روزِ عاشور اہلِ حرم کی یہی سیرت اللہ ہے کہ ہر ماہ اپنے بچے کو راہ خدا میں قربان سے جینے کے لئے صفحص کر رہی ہے خدا ہے رب نے بچے کو مجانہ تارزاں میں لائے ایک برندگی پر کریں ہوئے اب ہاتھا دعوان حضائی شاہشتا ہے علیہ حضرت خلیہ حضرتیا کے پر دیتا اپنے سوکر حضرت سے مسقاہ کر سکھی پر سائے یہاں یہاں بہتر پر بھارت بھی بھارتی کی بنیادوں میں بھگرا آ گیا تو یہاں تیسے سکھی کی ہاتھوں تک سکھی ملکہ پر پر ہی دوست سے گھلے چکا تھا ملکہ کہ کیسے گھنٹ کلی گیا پاچھاں پاچھتے گھلوں گے پہاہیا ہے ہمیں خودہ اپنے لاکھر پر آگیا پیش کرنے کے بارد ہی ایمان ملزول خدا جس کو گھلہ سبی ایمان ڈہس کو گھلہ سبی تو اسے رحمت کو ہوتا ہے جب باری سے اپنے آیا رحمت کا نماز آب آئیے وہ خاتفہ کا لکھتا جگر باہتا تو رانیہ خیش سے سبال جا پردابندی میں سے زید ہوا جس کم ملوم خنجر لیتا آگے وہ خسکارہ و مرب سے زمین ذات رہی کپر ملائکہ میں پوراں برکا ہویا شورتو کہن لکیات یا آمیہ سلیل بن بہت سیساری ماں کے جونی کے آواز آمیر نے جس سے تکیب اس لئے میسے کو ملنے میںا ہو ساتھ کریں روالان ہوتا ہے آنے کیا ہے سلامہ خوضہ کبھی حسین کے سیلے پر کھومی خوتنے میں یقین ہوتی تھی ساتھ ہوتا ہے جولہ آدھی ہوتا تھا اور سفر کے سفران ورشت کے ماں باپر بورز زبانی ہوتی تھی سہیٹوں کے لاتے پر خود دبرائی جاتے تھے لیکن ابھی جلد اپنے ہاتھ حبود سے مہمی بلکتہ سکھاتا تھا ابھی یہ دنسی طرولہ کا آداز باقی ساتھ جو اثر آتیو کے بعد برپا ہونے والی تھی جس پہلی کی ایسی جو کی زینب حسین پر روڑنا تھا اور ماتے کو وہ شعب پسر سے کہ دنیا کو یہ بکھا دیتا دنیا کو یہ دکھا دینا تھا اکوالے بابندر ساوہتراتی روڑنا تھا اکوالے بابندر ساوہتراتی روڑنا تھا بابندر ساوہتراتی پر روڑنا تھا اس کا بجوز سے اپنی حسین پر جو کندلہ میں اتفادتا تھا کربلاہ کے اچھے دو سے دوزہ آداز اس طرح ہوا کہ خیام حسین کی مہم رہد رہا دیتا ہے اور تو بجوز سے چاہے اچھمی نہیں نلی سکینہ کے جالوں کو سماکے مالے گئے حافظہ بیمار کو بیوڑنا پرنائیں گی اور گرے و سکاہ کھاں کھاں ڈالا گیا لیکن ابھی دن جانب کے ہاتھوں ہاتھ ابھی لیکن ابھی جانب کے ہاتھ تن نہیں کرتے رسول کی نواسیاں کے فاظوں میں اپنے پاندھ ہوں گئی اور کیا عجب ہے جانب میں عوار کی ہوگی بہیا بہت سوالی بہنوں کے فاظوں میں تکن پنچ گئی ہوگی اور چون جنیا کے کنارے اپنے مین کو رہے ہوگی جانب کو زندہ ہوتے ہیں دکھر کے مجال تو ہمارے ترو آہاں اٹھا کرتا ہے سوالی سکینہ کے پانے اور پانے سے ہوتے ہیں ہوں جانب جانب کو زندہ ہوں اور ترون spherical ہیں راکھねぇ کی بھجا ہوتا ہے تو میں یاد ہوگا کہ ایک دن جب میں شور رہی تھی اور صورت کے لئے میرے شہر پر رہی تھی تو سکتے ہوئی ایک سنسے کی بہت رجاج نہ ہو سکتا تھا کہ مجھے آپ ساتھ ہی سماجد سرزیت پہتا تھے اور تو میں میرے شہر پر اپنی کبادر سائے سکتا تھا لیکن میرے ماری آئے آؤ اپنے کو سوالی آدھر بن سکتے ہی کسیل رہی تھی کہا ہے ماری دینا کبادر سکتا تھا یہ ہماری ڈیپive کسیل رہا ہے یہ ہماری آئی دینا ہے ہماری دینا کسیل رہی ہے ہماری دینا ہے ہماری دینا ہماری دینا ہے تیرے گٹو بھائی ابباد کی قیرس موسیقی 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 جب سوالہ اہرب اور سابرہ بہترین پہنچا تو سائنہ کے ساتھ ایک سہرہ 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 مدالیا اور نظیبیت کے کہنے پر پڑی ہوئی نقاض مہتے ہیں لیکن نظیب مسائل کے منزلے ختم نہیں ہوئی یہ پتڑ کیا ہوں پھول کہہ رہا ہے پتڑ کیا ہوں پھول کہہ رہا ہے پتڑ کیا ہوں لیکن ہائے نینے کی جان سکینہ کو خیت سکتیاں نہ بڑا سکتی اور اپنے بابا کو یاد سکتے سکتے کہ دنیا ضرورت ہوگی اور جب یہی رعظیب کو اپنے آرگ زکر پہشاک ہوا تو اہلِ ہون کو یاد سکتے کرنے پر اسے معلوس ہونا پر ہار ہونے والوں آج کا یہ شروع سرمالی اہلِ پہہ کے اونسی رکے ہوئے ساتھ نے کیاً سراغہ کرتا ہے یو جنسان سہہ کی کاریخ میں سریعہ ہو سکتے سے آئی ہماری انہوں میں عنانہ کے لوگے کی طرف یامانہ ہوا تھا جاب ہوتے Abdul کے پڑوا سکے lige خان جماع ہونے ہما رہا سلام اور ہاں وراہاں آئیے اب آشنوں کے چھاؤں میں دنیا وہ بکا کر سوچ کیے تربلاہ کے ملکے میں خاصتے کا سباز کیجئے دیکھئے وہ دور سے سیار نچان نظر آ رہے ہیں جو جی اعلان کر رہے ہیں کہ تربلاہ میں حسین کا بڑا گھر ہو جا گیا اور بیٹ میں افوال وفادار کا وہ شکا ہوا علم ہے جس کا اٹھانیاں والا فراد کے کنارے بازوں پٹا گفت ہو رہا ہے علم نے بنا ہوا ہے کھوٹا سا مشکیلہ کی جدر آ رہا ہے جو سکینہ کی قیاد نیاز شادہ کرتا ہے تاریر تربلا شاید شاید ہے پھر امکار کی وفاد کے بعد جو سکینہ یا علم کی آواز نہیں کرتا ہے اور جو خیرے میں چکا ہوا علم آیا تھا جو سکینہ یا علم صلوق خرکی یہ ضرور کہا ہوگا کہ امو جان اگر مجھے یہ معلوم ہوتا جنیا پر آپ اکسانے خلق ہوں گے اپنے ہرگی سیاست کریں آپ سے نہ کرتے ہیں علم کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ہے جو سل جنا ہے وہ اپنے آقا کا ساتھ جاتا رہا ہے اور جب اپنی اہجی ہوئی ساتھ پہ ساتھ در قیم میں گرہ در قیم میں ساتھ کہ خبر کا حضر بینے آ رہا ساتھ ہوگا تو تقیدہ میں اس کی گھرے میں نے اپنی باہنگار میں اتنا ضرور پوچھا ہوگا اے رہوار گھرے بابر اوپاں کھوڑا اب میں کس کے سکینی پر سوں گی اب بات کے علم ہوتا ہے کہ سوالی کے بعد اب شہزادوں کے سیاں ہماریوں کے سکلیے کا استعمال ہوتے ہیں یہ زینب اے امید کس کو ان کی ہماریاں ہیں کسرین کی اے بہن یہوں نے سبرہ میں بہتا کام کھائے سویر جوان ابھی ارپا کی ہاتھ پر موجود کیا جنتے بابوں پر ابھیستر انگیس نیشان اکھرے ہوئے ہیں جو پاپے کھوڑ کام ہے جگہ جوڑے رسول کر بھیج کر ان میں سکتوب میں ضرور پر وقت پر یاد کیوں کہ اے نانا کے مدینے ہمیں خبور لکھنا کہ ہم جنتے تو ہماری گوزیاں بھی اور ہمارے سنوں پر وارسوں کا خیال تھا لیکن آج ہم باپر رہے ہیں ہمارے ساتھ مر رہے ہیں ہمارے ساتھ مر رہے ہیں ہمارے گوزے خالی ہو چکے اور ہمارے ساتھ مر رہے ہیں اور جب رہنب کو ماں کے کبھر رضا رائے ہوگی کہ آجوں کے بند کو لکھر ہوں گے ماں کے کبھر سے نپڑتا پریادتی ہوگی کہ اممہ آپ کی رہنب بھلی دل کے لکھر آئے ہیں پھر مقروف چاہتا کر بجر پہ جائے گئے ہیں اور ہاں اگم نہ محلوموں کا مجھوان نہ ہوتا مر آپ کو اپنے جید دکھاتی جسوٹ خالیانوں کے لکھر ہوئے ہیں لیکن اممہ درنب کس بھی آج کے چھوزنزہ ہے کی کبھرہ میں آج کے دائے گوہ رہے ہیں کو پھوکر آئے ہیں بہتیر کہتا ہے کبھر پاکماں سے ضرور آباق آئے ہیں میری بچی درنب مرکو کبھرہ سے پھوکر ہے پھوکر ہے اسلام کا زیادہ سمائے نے ایک رہے ہیں کبھرہ سے پھوکر ہے جب اینور بہتیر کہتا ہے کبھرہ سے پھوکر ہے یہ بھی کربھرہ سے تخشتے ہوئے یہ ازار میں اپنے سادے ازار خوکر آ رہی ہے ہم آپ کو قویر جوان علی اکبر کا پتہ دیں کیا نیندیس جن علی اکبر کا پتہ پیش کریں حضرت آر کی گھوٹ کی ضروری بھی نبسہ نہیں ہوگی آپ جاتوں کو ہم بھی اپنے شخصوان کی کیا کی ضرور پتہ دیں بھی بھی آپ کے سب رسکلال پر ہم سوار ہاں پر سلام ہر سکتے ہیں باہن میں جو یہ جو سواری کے بعد یہ اس قضاء کی اماری آ رہی ہے قضاء ساپنے کے ساتھ چکیز بیس بیس پر بتائیں وہ اللہ ساتھ ہر منزل مطاع پر ساتھ رہی سب پردار امیدی کو اٹھاتی رہی لیکن جب اپنے شہدادی فاتمہ کے سر بس ہوتی ہوں گی بغیر تو سب سے اوپر کر ضرور پریاد کی ہوں گی کہ شہدادی آج بھی امانت کردہ کسی کے نکھو کر دیں اس طرح ہیں کہ آپ کے سلام ہر سلام قبول کرنے باتیں اور قرمت ہوں گناہموں کا سلام قبول کیسے شگہ کی زماری کے ساتھ سسمائے لی ازول کا سالی خورا شگہ و اسلامان بنیدرہ ہر ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر شہدادی رباب سے حض کروں گا کیا آپ ازول کے ساری سوڑے کسی کے سر بنا دیکھے گا کیونکہ اس میں خون بڑا کھٹا ہے ہاتھ کو بھی سوڑے سوڑے کھڑے پڑھنا بتا دے سوڑا ہاتھ تو وعدہ ہونے ہوتا ہے کافلا بھگت کا کیا ہماریا بھگت کی ششمائے ازول کا سالی خورا بھگت کا مگر یہ کافلا پھر دور آگے جا آگے پڑھ سر چھنے ہوتا کس کیا کافلے سے یہ آواز آئے بھی اس کافلے میں بھسین کی امانت نہیں ہے وہ زندان اس شام کے سارے میں سنا رہ گئی ہے پاک سے سینے پر سونے والی سکینہ سب کی سنائیوں میں سنات ہو رہی ہے بی بی سکینہ اٹھئے آپ کو تو مدینہ جانے کا بڑا عربان کا اور آج جب یہ کافلا مدینہ جا رہا ہے تو آپ اس کافلے سے کافلے سے کافلیں تو وہ انہیں والوں یہ ہوتا ہے ان کی اسی چہیسی چیتی سکینہ کے ساتھ کے سبی ہے جس سے رکھ کر مولنے کی ایک تاکرہ اکتہ ہوتا ہوتا ہے آئے وہ سکینہ جب نے بابا کو یاد کرتے کرتے زندہ اسلام کی پیز خارن سنا رہتے ہیں شہدادی ہوتی ہے اب آپ کو سکر چاہ جانے میں لکھائے گا اب کوئی آپ سے سانے سے بھائیاں نہ چھنے گا اب آپ کو پیار سے تکریب نہ بتا کرنا پڑے گا اور کوئی آپ سے گلے میں بھی اسمان کرنا پڑے گا بیدی ہوتی ہے بھائی میں ہاتھ سکینہ میں ہاتھ سکرہ کرتے ہیں سب یہ سنایجوں نے کام کرنا پڑے گا میں نے اسے کی نہیں کل ہوتا کہنا ہم غلاموں سمیلوں کا سلام کی دور پیجے اور دوار کی دے ہوتی سنایجا آپ کو سب سے کام کرنا پڑے گا ہوتا ہے 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 موسیقی 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 زندہ میں روز کہتی تھی اماں چلو وطا زندہ میں روز کہتی تھی اماں چلو وطا اٹھلو اٹھ کے ساتھ تم چلو جاتی وطن حیمان لو آج تجھے کو چھوڑی کے جاتی ہے باقنا سے آج تجھے کو چھوڑی کے جاتی ہے باقنا سے اب تجھ سے دور ہوتی ہے کیسے جیئے گی ماں زندہ سے جاوے ہا ہوئی بانوے خاص تجا یہ تو پرا یا دیس ہے اپنا نہیں کوئے جو تیری قابر پر کبھی آئے گا میری جا بانوے خاص تجا سقا بھی ہے وہی تیرا اسغر بھی ہے وہی ان کو بھی کچھ کا ہوگی تیرا اسغر بھی ہے وہی ان کو بھی کچھ کا ہوگی تیرا بولو سکی نہ جا بانوے خاص تجا محمل بھی ہے آماری بھی پردہ بھی ہو گیا محمل بھی ہے آماری بھی پردہ بھی ہو گیا لومہ کے ساتھ تم چلو خوش ہو کے میری جا نا سے جا رہا ہوئی بانوے خاص تجا اٹھ کر گلے سے تم ملو رخصت ہمیں کرو اٹھ کر گلے سے تم ملو رخصت ہمیں کرو بس آخرے یہ ملنا ہے پاؤ گی آپ کہاں نا سے جا رہا ہوئی بانوے خاص تجا تم کو زمین کو ساپ کے اے میری محلقہ لوگ خالی ہاتھ جاتی ہے یہ بدنا سے بمان نا سے جا رہا ہوئی آخری بانتا ہے بانوے خاص تجا بس الویدہ میں کہتی ہوں اے شہ کی نازنے اے شہ کی نازنے آؤ گلے سے تم لگو چھٹتی ہے چھٹتی ہے تم سے ماں جا رہا ہوئی بانوے خاص تجا ہرام کیسے جدا ہوئے حرام قبر سکینہ سے کیسے جدا ہوئے حرام قبر سکینہ سے کیسے جدا ہوئے حرام ہرام قبر سکینہ سے کیسے جدا ہوئے حرام قبر سکینہ سے قبر سکینہ سے سننے کتاب نہیں نالا نالا کر بانوے خاص تجا ہرام نالا سے جا رہا ہوئے بانوے خاص تجا ہرام قبر سکینہ پر گئے کرتے ہوئے فو سکینہ سکینہ زیادہ نالا 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 صرف سکینہ انجمن نالا یعنی اٹھائی سے پی مسائب کا آسما زینہ 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 مدینہ آئی ہے ہو کر کہاں کہاں زینہ اٹھائی سے پی مسائب کا آسما زینہ اٹھائی سے پی مسائب کا آسما زینہ آسما زینہ اٹھائی سے پی مسائب کا آسما زینہ اٹھائی سے پی مسائب کا آسما زینہ آئے کلے جا تھا ملکہ صغرا زمین پہ بیٹھ گئی کلے جا تھا ملکہ صغرا زمین پہ بیٹھ گئی سنا رہی ہے آسیری کی داستان زینہ بھٹھا سنا رہی ہے آسیری کی داستان زینہ بھٹھا ہے سنا رہی ہے آسیری کی داستان زینہ بھٹھا ہے ہے روکے اے امہ لہد پہ ماں کہ یہ کہتی ہے ہے روکے اے امہ نہ بھول پائے گی زندہ کی ساختیاں زینہ ملکہ صغرا زینہ بھٹھا ہے آئے مدینے آئی ہے ہو کے کہاں کہاں زینہ ملکہ صغرا زینہ بھٹھا ہے 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 اٹھائے سر کے مسائب کا آن سنا زیدہ اٹھائے سر کے مسائب کا آن سنا زیدہ آئے مادین آئی ہے ہوتے اٹھائے سر کے مسائب کا آن سنا زیدہ آئے بہن حسین کی زندہ رہے تو کیسے رہی کہاں یزید دی کا دربار اور کہاں زینہ اٹھائے سر کے مسائب کا آن سنا زیدہ اٹھائے سر کے مسائب کا آن سنا زیدہ اٹھائے سر کے مسائب کا آن سنا زینہ اٹھائے سر کے مسائب کا آن سنا زینہ آئے یتیم بے واسی رو کی انجمن لے کر یتیم بے واسی رو کی انجمن لے کر اٹھائے سر کے مسائب کا آن سنا زینہ 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 جہانِ سبر میں واحد ہے ایسی ماں زینہ جہانِ سبر میں واحد ہے ایسی ماں زینہ خدا اجاڑے نہ دشمن کوئی اس طرح سے کبھی خدا اجاڑے نہ دشمن کوئی اس طرح سے کبھی تمہارا مجھے اڑا ہے جس تے ہاں آسیاں زینہ جہانِ سبر میں واحد ہے ایسی ماں زینہ آئے مدینِ آلی ہے ہو کے کہاں کہاں زینہ مجھے ایسی ماں زینہ مجھے ایسی ماں زینہ تمہاری درد بھاری دا ستاں کو سن سن کر تمہاری درد بھاری دا ستاں کو سن سن کر زمین روتی ہے روتا ہے آسما زینہ آپ کا اچھے ایسی ماں زینہ تمہارے غم میں تینیزہ تمہارے غم میں کنیزہ اتار دیتی ہے ہاتھوں سے چھوڑیاں زینہ نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے ہے قید خانے میں نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے قید خانے میں چھوڑیاں سے چھوڑیاں سے چھوڑیاں نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے چھوڑیاں سے چھوڑیاں سے چھوڑیاں چھوڑیاں سے چھوڑیاں سے چھوڑیاں نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے مدینے آئی ہے ہوکر کہاں کہاں زینہ نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے مائک پہنے نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے اس کے بعد انجمن تمنہ زہرہ کے ممبران سے بزارش وہ بھی آمادہ رہیں گے ہماری مقامی انجمن مصروف آؤپوکہ ہونے جاری ہے انجمن انچے ناصر رضا ایک ضرور اعلان سمات فرمائے چاہے میں اس باہن انجمن ہو یا مہمان انجمن ہو انہیں نوحہ خانی اور سینہ دنی کے لئے صرف اور صرف دس منٹ کا وقت دیا جاتا ہے دس منٹ کے اندر وہ اپنے نوحہ اور سلام ماتم ملدوی کرنے کی ضرمت کا بار کرنا ہے انجمن کونچے ناصر اللہ کے صحابی بیاد جناب پیغام صاحب اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو برا اگرام اور مائک تک آنے کی ضرمت کے بارہ فرمائے صدہ بولو صدہ بولو دھر جب ہوا آئے گی ال آتش ال آتش کی صدا آئے گی کربلا سے ہوا آئے گی ال آتش ال آتش کی صدا آئے گی جب ہوا آئے گی چی صدا آئے گی ال آتش کی صدا آئے گی لوٹ کا مال سارا اگر آئے گا لوٹ کا مال سارا اگر آئے گا قید میں حشر ہوگا یقینن باپا جب سکینہ کی ننھی ریدا آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی کربانا سے جائے جب ہوا آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی اس کے بازو پہ ہے جو نشان لے کے اس کے بازو پہ ہے جو نشان لے کے اس کو وحل وطن کو دکھاتے ہوئے اس کو وحل وطن کو دکھاتے ہوئے زینب غمزادہ کو حیاء آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی کربانا سے جائے جب ہوا آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی چھد گیا سینہ اے اکبر نوجاوان بھر مولا کا نشانہ بنا بے زبا اب قیامت کو ہی اور کیا آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی کربانا سے ادھر جب ہوا آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی کربانا سے ادھر جب ہوا آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی کربانا سے ادھر جب ہوا آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی چھد گیا سینہ اے اکبر نوجاوان ہر مولا کا نشانہ بنا بے زبا اب قیامت کو ہی اور کیا آئے گی حل آتش کی صدا آئے گی جا حسین جا حسین جا حسین جا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین احمد غریب ہو گیا اتنا تیرا حسین اکبر سوال اب ہے مجبور تھا حسین اممہ سن لو شہادت علی اکبر سناتا ہوں تھامے جگر کو روکی یہ کہتا آپ رہا حسین اممہ 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 کیا فرید محرس سین میں بھی ماں سے کرتے ہیں ملہ رہا فرمائے اللہ مجلی لی نمہ پیش کرنا آپ اپنا کے سامنے تو اسا ہماری شرطہ ہے ایک ماہی بچی تھی جس سے وہ اپنی اپنا دکھ حضرت سے بیان کر رہے ہیں وہ ماں کون سے ملہ رہا فرمائے کیا کیا ماں سے رہی کرتے ہیں امم عجیب درد ہے امم دیکھا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا امم عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر بتایا نہیں جاتا امم عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر بتایا نہیں جاتا امم عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا امم 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 یا شاہِ نجپ اپ کا بیٹا ہے پریشاہ کس جا چُبھا حنیزہ کلیجے میں بابا جا ایسی جگہ پہ نیزے سے مارا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اما عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اما عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اما عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اما عجیب درد ہے دیکھاں اما عجیب درد ہے دیکھاں اما عجیب درد ہے دیکھاں رب سے یہی اممہ ایک ماں سے جمع بیتا چھوڑایا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ گھٹنوں کے ولی گیا ہوں اکبری کے جب قریب اممہ میرے جگر کو شہادت ہوئے نسے سینے پہ ایس نیزہ چھوڑایا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا گھٹنوں کے بل گیا ہوں اکبر کے جب قریب اممہ میرے جگر کو شہادت ہوئی نسیر سینے پہ ایسے نیزہ چھوڑایا نہیں جاتا عباس ترائی سے ذرا لو پکے آؤ بیٹے کا جنازہ ہے ذرا آ کے سمھالو پیری میں جمال آشا اٹھایا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ اکبری تیرے مر جانے سے دنیا اجڑے گئے تصویر مصطفہ تیری ہائے بکھر گئے منظر کسی ضعیق نے ایسا نہیں دیکھا تینے سے ہائے خون اگلتا نہیں دیکھا نکلا ہے جب کلے جا بتایا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عباس تیرے مرنے سے ٹوٹی میری کمر اکبر تیری جدائی پہ میری گئی نظر تینے سے ہائے خون اگلتا ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا اممہ عجیب درد ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا زینب طلب کے کہتی تھی اکبر کی ناش پہ اٹھارہ سال پالا تجھے ماں تیری بن کر آنکھوں کی بینائی گئی چھایا ہے اندھیرا قیمے میں آیا جس گھڑی اکبر کا جنازہ دامن کبھی بھی ماں سے چھڑایا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اممہ عجیب درد ہے اممہ عجیب درد ہے پیغامیں بیاء کرتا ہے پردرد یہ لوحہ الداف لکھی کے روتا ہے اکبر ترا قصہ ایک بے وطن کو ایسے ستایا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اما عجیب درد ہے دیکھا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا جو حال ہے اکبر کا بتایا نہیں جاتا اما عجیب درد ہے مصروف اے آو بقاتی انجمن بھونچے ناسوزا اس انجمن کے بعد انجمن تمنہ زہرہ اور انجمن تمنہ زہرہ کے بعد انجمن بھونچے کاروانی ازا ان کے بھی ممبرانز مزارش ہے آمادہ رہے ہیں اور انجمن بھونچے ناسوزا یا حسین، انجمن تمانمائے زہرہ کے صحابہ ویاس میں مراز گزاری شہر، امائیک پہیں اور مہم آتم کا آگاز کریں۔ اس کے بعد انجمن گنچے کاروان اعزا صرف اور صرف آپ کو دس منٹ دیا جا رہا ہے، اپنے کلام کو دس منٹ میں آپ کو ختم کرنا ہے۔ برائے کرم موسیقی 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 جنابیہ ہوتی سدایتی جنابیہ ہوتی سدایتی جنابیہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی غمزہ دائیتی زینی بہنیاں جنابیہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی ہوتی دیکھیں ماں سو ملکو غربتیں کاکفن جاتی ہوں دل پھٹا جاتا تاہ کسموں سے وطن جاتی ہوں آج شہر میں ملکو غربتیں کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی آماری دل میں ہر غز نہیں جاتی زینب اپنے پہلوں میں سکینہ کو بکاتی زینب وہ بھی سجاد کی سجاد کے ہمرا ہر آمارہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی میرے بھائی آہ میرے بھائی آہ میرے بھائی آہ خاش زینب کی اماری یہ بان بطول خاص منعظہ کریں گے آزاد دینہ ہوتی گود میں اک بھرو آبا سک پلنے والی انگلیاں تھا ملکے سا جا دیکھی چلنے بھائی آج زندہ کے اندھیروں میں نہ تنہا ہوتی کاش زینب کی اماری ملعظہ فرمائی آزاد بتوری ملعظہ فرمائی آزاد ی error غربت کا وطن جا کے سنا تھی بھئی یا نیل رخ سارک صغرا کو دکھاتی بھئی یا کافلے میں جو طلب گار مدینہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی ہوت پپڑا اے ہوئے نہیں لیتے رخ ساروں پر تھا سکینہ کا سفر ظلم کے انگاروں پر ایک قیامت سر زیندہ میں نابر پا ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی ہائے بھائی یا میرے بھائی یا ہائے بھائی یا کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی میند آئے کولائیاں کے جگہ دیتے تھے باپ کے سینے پہ سونے کی سزا دیتے تھے کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی قید خانے سے رہائی جو کبھی پائیں گے روز کہتی تھی پوکی ہاں بھی وطن جائیں گے کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی در پہ زندہ لکے آئی ہی سواری سن کر شاد ہو جاتی وہ پیغہ میرے ہائی سن کر جب اسے قید میں چادر بھی موہیا ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی خسلیاں پیا سکی شیدہ سے شکستہ ہونا پھل سی باچی کا خرشی جزائی فا ہونا آماری میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی آماری میں سکینہ ہوتی کام شاد خسلیاں آماری میں سکینہ ہوتی م exfol conflicting شکریہ ہوتی جیلس آماری میںسما آمار آمار RES عام آم tried سکینہ مجید علیہ جانپور مجید علیہ جانپور مجید علیہ جانپور مجید علیہ جانپور جو چلے گھر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح جو چلے گھر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح جب ہوئی شام پر اندے جو چلے گھر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح جب ہوئی شام پر اندے جو چلے گھر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح وہ اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتا اس کو وہ اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتا اس کو دیکھتی جب ہے وہ بی مار بیرادر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح جب ہوئی شام پر اندے جو چلے گھر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح کبھی زینب مجھے تر کی طرح سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح جب ہوئی شام پر اندہ سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح خون روتی ہے جگر ہٹتا ہے کیسا ہے اللہ خون روتی ہے جگر ہٹتا ہے کیسا ہے اللہ جو کرتی ہے نظر عابد مجھے تر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح خون روتی ہے جگر سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح بی بیا اس لیے لے لا کو ہے حلقے میں لیے بی بیا اس لیے 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 ہلکے میں لیے ماں کی جائے نہ نظر سینہ اکبر کی طرح تھی سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح خون روتی ہے جگر زینب مجھے تر کی طرح سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح دل بانوں پہ خدا جانے کی کیا گزری تھی دل بانوں پہ خدا جانے کی کیا گزری تھی جب گئی ہوگی نظر جردن اس غر کی طرح سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح سنیں گا حضار جہاں جہاں حضار سنو زینب مجھے تر کی طرح سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح جانب خیمہ حسین ابن علی دیکھتے ہیں جانب خیمہ حسین ابن علی دیکھتے ہیں اور زینب کی نظر ہے شہ صفدر کی طرح سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح دل بانوں پہ خیمہ حسین ابن علی دیکھتے ہیں جو چلے گر کی طرح سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح در خیمہ سے تڑا دی ہوئی زینب کی نظر در خیمہ سے تڑا دی ہوئی زینب کی نظر ہر کے سروائے کی طرح ہے کبھی خانجہ کی طرح سکینہ کی نظر زینب مجھے تر کی طرح در خیمہ سے تڑا مجھے تر کی طرح کبھی خانجہ جنب مجھے تر کی طرح وقت رخصت گلہ بھائی کا بہن دیکھتی تھی تھے نظر بھائی کی ہم شیر کی چادر کی طرح سکینہ کی نظر زینب ملتر کی طرح نبوی شام پر ان کے جو چلے گھر کی طرح سکینہ کی نظر زینب ملتر کی طرح دیکھتے رہے تھے تھے سا جادے حضی غیرہ سے دیکھتے رہے تھے تھے سا جادے حضی غیرہ سے کبھی زینجیر کبھی توکے لانگر کی طرح سکینہ کی نظر زینب ملتر کی طرح جب پری شام پر ان کے جو چلے گھر کی طرح سکینہ کی نظر زینب ملتر کی طرح جب اسیران وطن شام کے زیندہ سے چلے جب اسیران وطن شام کے زیندہ سے چلے سکینہ کی نظر زینب ملتر کی طرح سکینہ کی نظر زینب ملتر کی طرح کبھی آگوش کبھی قبر سکینہ پہ نظر کبھی آگوش کبھی قبر سکینہ پہ نظر بانو فر دیکھتی تھی اپنے ملتر کی طرح سکینہ کی نظر زینب ملتر آخر شام پر ان کے جو چلے گھر کی طرح سکینہ کی نظر زینب ملتر کی طرح سکینہ پہ ملتر کی طرح ایک بہن بھائی کا دیدہ نہیں کر پائی ایک بہن بھائی کا دیدہ نہیں کر پائی ایک بہن کی ہے نظر لاش بیرادر کی طرح بانو فر دیکھتی تھی اپنے ملتر کی طرح سکینہ پہ نظر زینب ملتر کی طرح سکینہ کی نظر زینب ملتر کی طرح سکینہ پہ ملتر کی طرح ہے یہ گزارش میری ہوئے نایات کی نظر تیسر کم تر کی طرف سکھی نا کی نظر جرنا بے مجھ سر کی طرف سکھی شام برینجے جرے گھر کی طرف سکھی نا کی نظر سکھی نا کی نظر سکھی نا کی صدا میرے آموں کو بلا دے کوئے میرے آموں کو بلا دے کوئی کر رہی ہے یہ بکا میرے آموں کو بلا دے کوئی میرے آموں کو بلا دے کوئی رکے بی بے نے کہا میرے آموں کو بلا دے کوئی میرے آموں کو بلا دے کوئی چاہنے والا نہیں چاہنے والا نہیں میرے آموں کو بلا دے کوئی میرے آموں کو بلا دے کوئی خوزہ ہاتھوں میں لیے بٹھے ہیں بچے دھر پئے 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 تقریر ہے نا مخروف آہ و غم ہے انجمند فقاریہ محجزت اللہ جنفور ان کے دستے سے گزاری سے کہ اپنے ماتن کو ملتبی کرنے کی سعادت حاصل کریں جس حالات میں اس جنو سے بم کا انعقاد کیا گیا ہے آپ تمامین ہزارت اس سے بخوری واقع ہیں آئے ہوئی مہمان انجمنے کیا ہماری تمام تر مہزمان انجمنے ہیں اور آپ کا ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم بھرپور تعاون چاہتے ہیں اپنے وقت کے اندر اگر اپنے نوحوں کو آپ ملتبی کر دیں تو دوسری انجمنوں کو نوحہ پڑھنے اسی ناظنی کا موقع فراہم ہو سکتا ہے جب ہمارے فیرست میں کافی مہزمان انجمنے ہیں مہمان انجمنے ہیں لہذا ہم تمامین انجمنوں کے صدر و سیکریٹریز کی خدمت میں مہتبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کریں آپ جان رہے ہیں ہم سے بہتر آپ کو اس کی اطلاع ہے کی جن حالات میں اس جلوس غم کا انعقاد کیا گیا ہے وقت کے اندر ہم کو اس جلوس کو ملتبی بھی کرنا ہے لہذا آئی ہوئی تمام انجمنوں کے ممبران سے بزاری سے کہ اگر انہیں نوحہ خانی اور تیناظنی کا موقع فراہم ہو گیا تو یہ مولا کی مرضی ہے اگر نہ فراہم ہو سکا تو ہم اپنی بستی کی جانب سے ان سے معذرت چاہتے ہیں اور نہایت ہی عظیم طریقے سے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کی معمولی سی آواز پر لبائک کہتے ہوئے ہماری بستی میں آپ حضرات تشریف لے آئے ہیں لہذا تمامین انجمنوں کی ممبران سے بزاری سے کہ وہ وقت کا خیال رکھیں اور یہاں پر تقریر ہوگی آپ حضرات سے بزاری سے اور اس تقریر کے بعد گنچائے کاروان اعضا کے ممبران نوہ خانی اسی ناظرنی کے لئے آمادہ رہیں گے میں اپنے نہایت ہی محفظ ترین سامین اکرام کی خدمت میں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ موطبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اگر آگے آکے تشریف رکھیں یہ فرش اعضا ہے یہاں پر شہدادی تشریف لائی ہیں آپ کو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے اس خات پر بیٹھنے میں ہاں سوگوارہ نے امام مظلوم کربلا حسین جس کو سلاتے تھے اپنے سینے پر حسین جس کو سلاتے تھے اپنے سینے پر نہیں ہے قافلے والوں میں آج وہ دختر چلے ہیں سید سجاد قافلہ لے کر یہ بین کرتی ہے رو رو کے بان ہوئے مستر ارے بغیر تیرے سکینہ وطن نہ جاؤں گی ارے وطن میں جا کے میں سغرہ کو کیا بتاؤں گی ہاں سوگوارہ نے امام مظلوم کربلا آپ حضرہ سہزادی عالمیان کی بارگاہ میں ان کی لٹی ہوئی آل کا پرسہ پیش کرنے کے لیے اس جلوسیں ہماری میں شرکت کر رہے ہیں لیکن ازادارہ نے امام مظلوم کربلا جب یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر مدینہ کی جانب چلا ہے تو امام مظلوم کی چار سال کی بچی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے جو روز قید خانے کے دروازے پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اپنی بیکت بھپی سے یہ سوال کیا کرتی تھی کہ اے بھپی اممہ یہ پرندے کہا جا رہے ہیں تو جناب زینب طلب کر آواز دیتی تھی اے سکینہ یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں تو سکینہ طلب کر کہتی تھی اے بھپی اممہ ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا ہاں سوگواروں سکینہ تو وطن جانے کی حسرت کو اپنے دل میں سمیٹے ہوئے قبر کی تنہائیوں میں سو رہی ہے عجب نہیں قید خانے کی خاموش فضاؤں میں یہ آواز گوج رہی ہو اے بھپی اممہ جاؤ خدا حافظ ہمارا سلام ہماری بیمار بہن صغرہ سے کہہ دینا اور یہ بھی کہنا کی صغرہ سکینہ تمہیں ہر لمحہ یاد کیا کرتی تھی آئیے میں گزارش کر رہا ہوں برادر احمد خطیب بے بار مولانا سید شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لیے بے شمار لانتیں بشمنان اہل بیعت کے لیے شام ہونے والی ہے دعا چہار روزے میں بس ایک ہے کہ پہلے والے اماری کے دن کبھی ایسی گھڑی نصیب نہ ہو آپ اتنا بیچے ہیں یہ سامنے شبیع قبر سکینہ کاش زینک کی اماری میں سکینہ ہوتی ہیں اور یہ شہزادیوں کی اماریاں سامنے دیکھیں آپ سبز رنگ کا گمبت کہ روزے رسول ہے جیسے جیسے شام ڈھلتی جا رہی ہے گزشتہ اماریوں کے دن یاد آرہے ہیں جب کافرہ قید خان شام پہنچا ہے منحل ایک دن پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ مولا پرزند رسول سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی میں میزبان ہوں مختصر لفظیں ہیں بس تو امام نے فرمایا شام کا مولا شام میں زیادہ تکلیف کیا پہنچی آپ کو بیمار امام کہتے ہیں منحل تم نے عجیب سوال کر لیا کہاں مولا بتائیں کہاں منحل ہمارے لیے ہر شہر میں نئی زنجیر بنوائی جاتی تھی جب کافلہ شام پہنچا ہے بابو ساتھ پر تو جو زنجیر بنوائی گئی تھی اس کے تین حلقے تھے دو حلقے چھوٹے چھوٹے تھے ایک حلقہ بڑا تھا اور جو تم نے یہ سوال کیا کہ درباری عزید تک اتنی تاخیر کیوں ہوئی اس کی وہ مجاہ متاتا ہوں جو تین حلقے تھے دو حلقے چھوٹے تھے ایک حلقہ بڑا تھا جو تھوٹے دو حلقے تھے اس میں ایک حلقہ میرے بیٹے باقر کے گلے میں ڈالا گیا تھا اور دوسرا چھوٹا حلقہ میری چار برس کی بہن سکینہ کے گلے میں ڈالا گیا تھا جب میں سر اٹھا کے چلنا چاہتا تھا تو کبھی باقی راواز دے دا تھا بابا میرا گلہ کس رہا ہے کبھی سکینہ چیز کے کہتی تھی اے بھئیہ مجھے بچاؤ تو میں کونیوں کے بل چلتا تھا تو جب میں کونیوں کے بل چلتا تھا تو شمر تازیانوں کی بارش کرتا تھا اس لئے تاخیر ہوئی شام کے قید خانے درباری عزید میں جب کافلہ پہنچا ہے تو ایک رسی تھے بارہ گلے تھے بہت زاکرین سے سنا ہاں آپ نے رسی ایک تھی گلے بارہ تھے جناب زینب جناب امی لیلہ یہ جناب فیزہ سب سے آخیر میں حسین کی چار برش کی بیٹی جس کی قبر کی شبیح آپ کے سامنے ہے یہ روزہ رسول کی شبیح آپ کے سامنے ہے درباری عزید بھرا ہوا تھا ایک مرتبہ صفیر روم نے غور سے رسی میں بدے ہوئے لوگوں کو دیکھا آواز دی عزید ان کا قصور کیا ہے کیا تم ان کے بارے میں کیوں پوچھنے ہو کہا مجھے اور کسی کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ یہ جو رسی میں سب سے پیچھے چھوٹی سی بچی ہے میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا قصور کیا تھا کہا تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو کہا عزید میں سات گھنڈے سے دیکھ رہا ہوں سات گھنڈے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچی نے نو مرتبہ زمین پر گرنے کی کوشش کی کہ رستے کے گلے میں جو رستے بدے ہوئی ہے اس بچی کو گرنے نہیں دے رہی ہے یزید ملون نے آواز دی اس بچی کو قریب لاؤ بچی قریب لائے گئی پوچھا تمہارا نام کیا ہے سکینہ کے ہونٹھی لے آواز نہیں نکلی کہ تمہارا نام کیا ہے بچی کے لبیلے لیکن کوئی آواز نہیں آئی ایک مرتبہ یزید ملون نے آواز دی سکینہ شمر کو آواز دی شمر تازیانہ لے کر آو شمر ملون تازیانہ لے کر آیا اور کہا کہ اس بچی کے قریب جاؤ اسے تازیانے اسے عذیت پہنچاؤ اس نے بھرے دربار میں منی توہین کی ہے شمر ملون تازیانہ لے کر جناب سکینہ کے آگے بڑھا بیمار امام شمر کے آگے بڑھے کہ ظالم تازیانہ لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس بچی نے بھرے دربار میں یزید کی توہین کی ہے میں ایسی عذیت پہنچاؤں گا بیمار امام نے کا ظالم ارے تو حیاء کار میری بہن بولنا چاہتی ہے لیکن گلے میرا سیتنی کس گئی ہے کہ بچی بول نہیں با رہی ہے ہاں زادارو یہ ہے قید خانہ یہ ہے دربارِ عزید بس داخری دو یا تین منٹ سامنے روزِ رسول ہے جب کافلہ قید خانہ شام سے رہا ہوا ابھی جب مانیاں برامد ہوئی ہیں تو قبرِ سکینہ کی شبیہ کے قریب آئی ہیں جب چلا وہاں سے کافلہ تو کربلہِ مولا آیا سات دنوں تک ماتم ہوا ساری قبروں پر بیبیاں ہو چکی جب ساری قبروں پر ہو چکی وہ سامنے شبیہ علمِ مبارک ہے کوئی یاد آ رہا ہے اور وہ علمگم میں مدھا ہوا مشکیزہ ہے جنابِ زینم نے چوتھے امام کو بولایا بیٹا سجاد ہم ساری قبروں پر ہو آئے ہیں اے بیٹا سجاد اب مجھے میرے بھائی ابباس کی قبر پر لے کے چلو بیمار امام نے سر جھکا لیا آئیے بھو بھی اممہ چلیے کوش دور چلے کوش دور چلنے کے بعد سامنے ایک چھوٹی سی قبر تھی چھوٹی سی قبر کے پاس سیدے سجاد سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ بیٹا سجاد مجھے ابباس کی قبر پر لے چلو سر جھکا کے جواب دیا بھو بھی اممہ یہی چچا ابباس کی قبر ہے زور سے چھوٹی سی قبر کو زینم نے دیکھا کہ میرے بیال سجاد یہ میرے ابباس کی قبر نہیں ہو سکتی میرا ابباس تبیل الکامت تھا سیدے سجاد نے کہا وہ بھی اممہ لیکن پارا محرم کو با اجازے امامت جب میں مدد دفن کرنے آیا تھا ساری لاشوں کو دفن کیا جب میں چچا ابباس کے لاشے پر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ظالموں نے ابباس کا لاشا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا بس ازاد آرو تین منٹ کو وقت اور بس ازاد آرو کافلا مدینے پہنچ گیا بشیر کو بلا کے کہا بیمار امام نے بشیر تمہارا باپ شائر تھا تم بھی شیر کہتے ہو کہاں مولا کہا جاؤ مدینے میں کمر بنیہاشم محلے میں جاؤ بنیہاشم محلے میں جا کے ہماری آمد کا اطلاع کر دو بشیر نے شال اعزاد ڈالی آکے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے حسین مار ڈالے گئے ہیں یہ سننا تھا کہ بشیر کہتا کہ میں نے کیا دیکھا ایک ٹوٹا ہوا دروازہ کھلا چھوٹا سا بچہ دھوڑتا ہوا چلا قدموں کی رفتار بتا رہی تھی کہ کسی علمدار کا بیٹا ہے ہاتھوں کی رفتار بتا رہی تھی کسی علمدار کا بیٹا ہے جب بچہ قریب آ گیا تو میں گھوڑے سے اُتر گیا میں گھوڑے سے اُتر گیا اور ایک بات اور ارز کر دوں خواتین یہاں بیٹی ہیں جناوے عباس کی ماں مل بنین نے عباس کے بیٹے کے لیے ایک نیا کرتا سلا تھا جب عباس کا بیٹا کرتا پڑھنے کے لیے مانگ دا تھا تم مل بنین کہتی تھی بیٹا تمہارا بابا عباس جب واپس آئے گا تم تم کو نیا کرتا پڑھنے گا اس منظر کو یاد رکھئے گا بشیر نے کہا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو کہا سوال کرنے کا حق مجھے ہے یہ بتاؤ یہ علم تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آیا کہ تم کو پوچھ رہے ہو کہ جب میرا کافلہ گیا تھا تو یہ علم میرے بابا عباس کے ہاتھ میں تھا کہ عباس سے تمہارا کیا تعلق ہے کہ میں عباس کا بیٹا ہوں اُٹھا لیا گود میں کہ شہزادے شہزادے تم یتیم ہو گئے ہو ابھی آنکھ سے آنسوں نہیں نکلے آنے والے بس اتنا بتا دے کہ میرے آقا حسین کا کیا حال ہے بشیر کیا جواب دیں کہ پہلے تمہارے بابا عباس کے ہاتھ کلم ہوئے اس کے بعد آقا حسین مارے گئے گوز سے اُترا بچہ دوڑتا ہوا گیا کہ دادی اممہ اب مجھے نیا گردہ نہ پہنائے گا دادی اممہ مجھے نیا گردہ نہ پہنائے گا امرے لال کیا ہو گیا کہ دادی میں یتیم ہو گیا یہ سننا تھا کہ ملبانے نکلیں آسا کے سہارے سے نکلیں کسی سے پوچھا حسین کافلا کہاں رکا ہوا ہے کسی نے اشارہ کیا کچھ دور آگے دو منٹ کسی نے پوچھا آگے بڑھیں سامنے کیا دے گا کہ راستے میں سر جھکائے ایک ضعیفہ کھڑی ہے ضعیفہ کے سامنے آئیں کہ ضعیفہ مجھے راستہ بتا ہٹ جا میرے سامنے سے ہٹ جا کہاں کہاں جانا چاہتی ہیں کہاں سنا حسینی کافلا آ گیا ہے کہاں حسینی کافلا آ گیا ہے کہاں یہ بتاؤ تم کافلے میں کس سے ملنا چاہتی ہو کہاں کافلے میں میری شہزادی زینب آئی ہے یہ سننا تھا گن ضعیفہ نے کہا بی بی اتنا بتا دو زینب کو دیکھو گی تو پہچان لوگی کہاں تم کیسی باتیں کر رہی ہو ملا میں اپنی شہزادی کو نہیں پہچان پاؤں گی یہ سننا تھا کہ ضعیفہ نے کہا امام ملبنین تم نے زینب کو کہا پہچانا میں زینب تمہارے سامنے کھڑے ہوں ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈالی بازو دبا جناب زینب کا چیخ ماری قدام امام میرے بازو کو نہ دبایئے جناب ملبنین کی نگاہ زینب کے بازو پہ پڑ گئی نیل کا نشان دے گا ایک سوال کیا شہزادی یہ بازو کا نشان کیسا ہے یہ بازو کا نشان کیسا ہے کہاں کہ اممہ میرے بازووں میں رسی آبادی گئی تھی یہ سننا تھا کہ گر کے بے ہوش ہو گئی جناب ملبنین پھر روش آیا کھڑے ہوئی کہاں شہزادی تم نے کیا کہا تمہارے بازووں میں رسی آبادی گئی تھی کہاں اممہ میرے بازووں میں رسی آبادی گئی تھی ایک مرتبہ ملبنین نے نجف کا رخ کیا آوا دی میرے مالک لے کیا میرے عباس کو اسی دن کے لئے پالا تھا ایک مرتبہ سنب نے کہا اے امہ میرے عباس کو کچھ نہ کہیے جب تک بھئیہ زندہ تھا کسی کی مجال نہیں تھی واہ حسینہ واہ مظلومہ حضرات ایک گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے عشرت حسین خان اور تمام دیگر مرہومین کی روحوں کی اصال فرما دیں عشرت حسین خان انجامن خونچے کاروانیزا جہاں مزمان انجمن ہے ان کے ساگویاز میمراہ سے گزارش ہے جہاں پہنیوں دستے میں شامل ہوں ان کی انجمن نوہ آتم پشکننے جارہی ہے انجمن گونچے کاروانے ازا کے بعد انجمن گونچے انجمن کاروانے حیدری شاگنج ان کے میمراہ سے گزارش ہے وہ بھی آمادہ رہیں گے مسروف اے آبوکہ ہونے جارہی ہے انجمن گونچے کاروانے ازا آخری تقریق علی جناب عزت معمولانا واسی حسن خانتہ اکتر لگرہ تمام نین انجمنوں کی حمران کی خدمت میں مرتبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے نام کا اعلان ایک انجمن سے پہلے کیا جا چکا ہوتا ہے لہذا وہ آمادہ رہے ایک دم آنے جانے میں بھی ایک دو منٹ کا جو وقفہ لگتا ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس کا دھیان رکھتا جائے چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا سے چھوٹ کر چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا اسے چھوٹ کر چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا 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 سے چھوٹ کر چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا سے چھوٹ کر چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا اگر یہ پوچھے گی صغرا کی کیا ہوئے بابا اگر یہ پوچھے گی صغرا کی کیا ہوئے بابا کہوں گی ہی کہتے کہ مارا گیا میرا بھئیہ اسی خیال میں ہوتی ہیں زینب موز تے وطن قریب ہے زینب کا حال ہے اب تے چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا ملاحظہ فرمائیں گے مومنی جہاں جاں چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا ملاحظہ فرمائیں گے مومنی جہاں جاں چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا سے چھوٹ کر چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا خیال بھائی کا اسے ہے سب سے سے آدھا خیال بھائی کا ضرور پوچھے گی صغرا ضرور پوچھے گی مجھ سے وہ حال بھائی کا خیال بھائی کا کہوں گی کیسے میں صغرا سے مر گئے اہلِ حرم قیدشا چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا خیال بھائی کا وطن کے لوگ بھی پوچھیں گے حال بھائی کا وطن کے لوگ بھی پوچھیں گے حال بھائی کا کہوں گی کہتے کہ وہ تش نلب شہید ہوا یہی خیال رولاتا ہے اس کو رہے رہے کر وطن قریب زینب کا حال ہے اب تر چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا اہلِ حرم قیدشا جو حال پوچھے گی صغرا بہن سکینہ کا جو حال پوچھے گی صغرا بہن سکینہ کا تو کسی طبع سے کہوں گی کہ مر گئی ہی دکھیا پھرے گا اس کی نگاہوں میں قید کا منظر وطن قریب زینب کا حال ہے اب تر چلے ہیں اہلِ حرم قیدشا نام سے چھوٹ کر جلے ہیں اہلِ حرم قیدشا لہد پہنانا کی جس وقت جائے گی زینب سنانی بھائی کی ان کو سنائے گی زینب کہوں گی چل گیا بھائی کی حلق پہ خن جائے وطن قریب زینب کا حال ہے اب تر چلے ہیں اہلِ حرم قید شام سے چھوٹ کر چلے ہیں اہلِ حرم قید شام سے چھوٹ کر چلے ہیں اہلِ حرم قید شام سے چھوٹ کر چلے ہیں فضا ابو اس سے زیادہ نہ لکھ سکے گا قلم بہائے عشق جو پہنچے وطن میں اہلِ حرم کیا وہ بین کی گھر میں بپا ہوا مہشے وطن قریب زینب کا حال ہے اب تر حضرات نوحہ پہ شکل مطل ہے جب زندانِ شام سے کافل آرہا ہونے لگا تو جنبِ سجاد اپنی فقی سے قبرِ سکینہ پر کیا بین کرتے ہیں تصور شرط ہے ایک ایک بان پر ملازہ فرمائے گا جہاں جہاں بھی مونے انشاء اللہ حق کے گریادہ ہوگا ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو تھہروں اے پھو پھی جاتے ہیں لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو تھہروں اے پھو پھی جاتے ہیں لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو لگا لوں میں بہن کو آئے تا عمر جدا ہو کہ لہو روئے گا کنبا افسوس بہن آج سے ہو جائے گی تنہا اب لوٹی کے آنا ہے کہاں اجڑے چمن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو تو ہائے ایک روز تامان ناؤ کے وہ پھول کھلیں گے ہم لوگ رہا ہو کے تو صغرہ سے صغرہ سے ملیں گے یہ سوچ کہ سہتی یہ ہی کانٹو کی چوبھن کو ایک با رنگلِ جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جے سے لگا لوں میں بہن کو جوہائے اللہ ہرے اس عمر میں تھی کتنی عذیت شکیوہ جو کیا بابا سے پرمائی شہادت کیسے میں بھولا پاؤں گا شانوں کی رسن کو ایک با رکلِ جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جیسے لگا لوں میں بہن کو جیسے لگا لوں میں بہن کو بھائے چھالوں سے بھارے پاؤں سے وہ کتنا چلی ہے دلدے ہیں اسے کتنے لگے کتنا رکی ہے کیا کوئی بھلالی جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جیسے لگا لوں میں بہن کو کو ہائے جس سمت نظر ڈال نظر آیا اندھیرا جیسے لگا لوں میں بہن کو زخموں سے تڑپتی رہی پھٹتا تھا کلِ جا رو رو کے وہ سہتی رہی زیندہ کی گھٹنی کو ایک با آخری بن ملاحظہ فرمائیں گا فرکلِ جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک با رکلِ جیسے لگا لوں میں بہن کو پھرتا تھے رو پہ پھٹتی جاتے ہیں ہم لوگ وطن کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو بھائے پانی تو اسے لا کے دکھا تیرا ہے آدھا حد یہ فکر تی پہ گرا تیرا ہے آدھا ایک بوند پیلایا نم گئے تشنا دہن کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو جوہائے یہ سوچ کے تڑپا کیا ساہل حسین حیدر کس دل سے چلی ہوں گی پھوپی قافلہ لے کر توری بطی سے بہن سنیتی تھی آبید کے سوخانی کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو اس راہ مصیبت میں تھے کچھ اور بھی بچے دیکھا جو سکینہ نے انہیں دھوپ میں چلتے برداشت وہ کرتی رہی سورج کی تپن کو ایک بار رکلے جیسے لگا لوں میں بہن کو برداشت گیسے لگا ل Darren میار ہو مزروف پہ آؤ پکا ہونے جا رہی انجبن کاروانے ہیدری شاگری سکینہ بابا کسینہ نامل سکا سکینہ 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 سکینہ بابا کسینہ نامل سکینہ سکینہ بابا کسینہ نامل سکینہ چلے آؤ غازی بلاتی ہے بچی چلے آؤ غازی بلاتی ہے بچی سکینہ بابا کسینہ نامل سکینہ 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 بابا کسینہ نامل سکینہ 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 جب کافیلہ مدینہ پہنچا ہے تو جناب صہبیا مدینہ سکینہ اپنے بھئیہ سجا سے اور اپنے بھکی زینت سے کیا محل کرتی ہیں سمات کریں مرمی کہا دیئے ہیں کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی ہے کہا میری بہن کچھ تو مجھے ہوتا پتا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی مجھ کو دو سال ہوئے دیکھا نہیں مزتر کو جلد دکھلا دے اے اللہ ہاں میری خواہر کو بیبیاں ناگوں پہ کرتی ہے بھلا کیوں گریہ کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی جملوں فول سے رخ سار بہن آئی ہے کافلہ ساتھ لیے آج وطن آئی ہے چملوں فول سے رخ سار بہن آئی ہے کافلہ ساتھ لیے آج وطن آئی ہے دیکھ کر سیاد سا جاد کو بولی دکھیا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلہ آیا ہے تو ساتھ میں اکبر ہوگا اور کسی گو دل میں ہستا ہوا اسغر ہوگا کافلہ آیا ہے تو ساتھ میں اکبر ہوگا اور کسی گو دل میں ہستا ہوا اسغر ہوگا مجھ کو پہچانے نہ پائے گا میرا شش مہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی وہ اماری ہے کہاں جس میں سکینہ وہ تیری اس قدر شام کے زندانے میں وہ روٹ گئی وہ اماری ہے کہاں جس میں سکینہ وہ تیری اس قدر شام کے زندانے میں وہ روٹ گئی کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کافلے والوں سے رو رو کے یہ سغرہ نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی اے مبارک یہ سوخن سن چونکہ جس دم دوختر کھا کے غش گر پڑی فانوس اسا کو لے کر اے مبارک یہ سوخن سن چونکہ جس دم دوختر کھا کے غش گر پڑی فانوس اسا کو لے کر خوش کچھ آیا تو پھر فاطمہ سغرا نے کہا کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی کس اماری میں سکینہ ہے بتا دے کوئی حضرات صرف دو انجمن مولیل مومنین انجمن فروغی ازاد چماما انجمن فروغی ازاد چماما کے ممبرانز گزارش ہے اس کے بعد آمادن ہے اور اس کے بعد انجمن مولیل مومنین بھادی ان کے بھی ممبرانز گزارش ہے اس کے بعد جلوز انشاءاللہ ہمارے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا اپنا قدیمی نوحہ پڑھتا ہوا حضر رسول پر جلوز آئے گا انجمن فروغی ازاد چماما کے ممبرانز گزارش ہے اگر ہماری آواز آپ تک کون سکیت برائی کرم چونکہ دامنے وقت میں کتے ہی بنجائش نہیں برائی کرم آپ لوگ جل جل نائے اور اپنے کلام کو آغاز کریں انجمن فروغی ازاد چماما کے ممبران تک اگر ہماری آواز پہنچ رہے برائی کرم آپ دستے میں شامل ہو آپ کی انجمن نوحہ ماتم پیش کرنے جا رہی ہے اس کے بعد انجمن مولین مولین بھادی وہ بھی ممبرانز گزارش ہے آوادہ رہیں گے مقصد فاطمہ 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 مومنی ایک نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں جب یہ کافلہ مدینے واپس پہنچا ہے تو کیا علم تھا بی بیوں کا میدی آزمی صاحب کا کلام پیش کر رہے ہیں آپ مومنین سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے قید شاہ مجھ سے آیا قافلہ مدینے میں 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 مجھ سے آیا قافلہ 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 مجھ سے آیا سے آلِ مصطفیٰ چھوٹی کے قید خانے سے آلِ مصطفیٰ تذکرہ یہ ہوتا تھا جا بجا مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں گریدہ نے شہ دی پڑے ہائے چل گیا خان جائے گریدہ نے شہ دی پڑے ہائے چل گیا خان جائے جب نہیں رہے سرور کیا رہا مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں مردوں میں فقط عابدیں یہ خبر جہاں پہنچی مردوں میں فقط عابدیں یہ خبر جہاں پہنچی سب کے سب نظر آئے غم زادہ مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں کھیلتے ہوئے دیکھا بچوں کو جو زینب نے کھیلتے ہوئے دیکھا بچوں کو جو زینب نے یاد آیا بیٹوں کا کھیلنا مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں واقعات کڑے بلکے جا گسلتے سوچے اتنے جس کو سنے کے دشمہ نے بھی قید شام سے آیا کافلا مدینے میں قید شام سے آیا کافلا مدینے میں جتنے اہل ایماتے روٹے جاتے تے میندی جتنے اہل ایماتے روٹے جاتے تے میندی پڑ رہی تھی جب صغرہ مرسیہ مدینے میں مصروفے آبکا ہونے جارے ہیں انجمن مونی المونی بھادی یا حسین 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 موسیقی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جھکائے اپنے زینب وطن چلی ہے سرکو جھکائے اپنے سرکو جھکائے اپنے زینب وطن چلی ہے سرکو جھکائے اپنے زینب وطن چلی ہے سرکو کس درجہ بے باسی ہے کس درجہ بے کسی ہے سرکو جھکائے اپنے زینب وطن چلی 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 ہے سرکو جھکایا انہوں کس تر دھا جائے مزتر عباس ہے ناقاسم شابر ہے ناقبر بیران ہے مدینہ کربوں بلا بسی حیسر کو جھکائے اپنے سینب ختم چلی حیسر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی کیا نیل بازوں کے اپنے چھپا سکے گی کیا کیا ستم سہے ہے سغرا سے کیا کہے گی شیدہ سے درد و غم کی لاغر یہ ہو گئی حیسر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی چلی ہے سر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی ہے سخموں سے چور عابد ایک درد کا ہے پیکر کوئی نہیں ہے مونس کوئی نہیں ہے یاور ہر لمحہ ہے عذیت کیا اس کی زندگی ہے سر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی ہے سر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی ہے دکھی آر غم زدہ کیا جا کر وطن کرے گی فرقت کے غم سے پہے ہم گھٹ گھٹ کے یہ مرے گی کتنی مصیبتیں ہیں کس درجہ بے کلی ہے سر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی ہے سر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی ہے کھے ہوئے ہیں غربت کیسی ہر شہزادی ہی ہی ستمگروں نے حالت یہ کیا بنا دی پردس میں یہ آ کر لاغر سی ہو گئی ہے سر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی ہے سر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی ہے ہر سنت ہے اندھیرا چھائی ہے غم کی بدلی مشکل خوشہ کہاں ہو آؤ مدن کو اس کی اس وحد تیرگی میں اس کا نہیں گوئی ہے سر کو جھکائے اپنے زینب ختم چلی ہے سر کو جھکائے اپن زینب ختم چلی ہے مہا پیچھ کرنے جا رہا ہوں میری زینب کے حوالے سے مختصر تین بند سماس ملے گئے روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس کیا تمہیں یاد بہن کی نہیں آئی عباس روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس ہائے پسے پوشت بندے ہاتھ کھلا سر میرا ہائے پسے پوشت بندے ہاتھ کھلا سر میرا عباس بے ردہ پھرتی ہے اب زہرہ کی جائی عباس روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس رہ گئی رانج اٹھانے کو بہن اے بھائی رہ گئی رانج اٹھانے کو بہن اے بھائی سب کو موتا یہ مجھے موت نہ آئی عباس روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس روکے زینب نے پکارا میرے بھائی عباس بھائی عباس پانی دکھلا کے سکینہ کو بہاتا ہے لئی پانی دکھلا کے سکینہ کو بہاتا ہے لئی بھائی 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 روکے زینب نے پکارا بھائی کچھ بھائی بھائی برائے کرم دسترد وزاری سے برائے کرم آپ گیٹ کے سامنے دستہ لگائیں وہاں سے ہمارا قدیمی نوحہ شروع ہوگا قدیمی نوحہ آپ لوگ گیٹ کے سامنے آ جائیے یہاں سے نوحہ شروع ہوگا آپ اس کو دکھیں اگر بھائی اگر بھائی انہیں کو لے کے آگے چلو ابھی لوگ سمجھیں گے اگر بھائی اگر بھائی اگر بھائی اہل مدینہ بیتے مارات ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا ٹائم لگا ٹائم لگا اہل مدینہ عبید بیمارات ہے اہل مدینہ عبید بیمارات ہے اہل مدینہ عبید بیمارات مدینہ عبید بیمارات ہے مدینہ عبید بیمارات ہے مدینہ عبید بیمارات ہے اہل مدینہ عبید بیمارات ہے اہل مدینہ عبید بیمارات ہے ہے بیواری سوکے کافیل سالا راتے ہیں بیواری سوکے کافیل مدینہ اہل مدینہ بیمار آتے ہیں اہل مدینہ بیمار آتے ہیں حیبی بیاسی آماری میں نوہا گا 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 پرسہ بیمار آتے ہیں اہل مدینہ عابید بیمار آتے ہیں مدینہ عابید بیمار آتے ہیں بیمار آتے ہیں عابید 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 بیمار آتے ہیں اہل مدینہ عابید بیمار آتے ہیں عابید بیمار آتے ہیں عمر بنی قیدوں کی آباز مر گئے عمر قیدوں کی آباز مر گئے عمر بنی قیدوں کی آباز مر گئے عمر بنی عمر بنی سمجھ رہی تھی عالم دار آتے ہیں اہلِ مدینہ آبید بیمار آتے ہیں اہلِ مدینہ آبید بیمار آتے ہیں اہلِ مدینہ آبید بیمار آتے ہیں مدینہ آبید بیمار آتے ہیں بیمار آتے ہیں بیمار آتے ہیں اہلِ مدینہ آبید بیمار آتے ہیں اہلِ مدینہ آبید بیمار آتے ہیں اہلِ حرم سے ان کو خیجالت ہے کس کا دار اہلِ حرم سے ان کو اجالت ہے کس کا دار اہلِ حرم سے ان کو اجالت ہے کس کا دار اہلِ مدینہ ابھی دے بیماراتے ہیں اہلِ مدینہ ابھی دے بیماراتے ہیں مدینہ عبید بیماراتے ہیں مدینہ عبید بیماراتے ہیں بیوار سو کے کافلہ سالا راتے ہیں بیوار سو کے کافلہ سالا راتے ہیں بیوار سو کے کافلہ سالا راتے ہیں اہل مدینہ عبید بیماراتے ہیں اہل مدینہ عبید بیماراتے ہیں اہل مل بنی سے قیدوں کی آباس مر گئے اہل مل بنی سے قیدوں کی آباس مر گئے اہل مل بنی سے قیدوں کی آباس مر گئے اہل مل بنی سے قیدوں کی آباس مر گئے اہل مل بنی سے قیدوں کی آباس مل بنی سے قیدوں کی آباس مر گئے ہٹ جاؤ پہلے نانا کے روزے پہ جائیں گے ہٹ جاؤ پہلے نانا کے روزے پہ جائیں گے ہٹ جاؤ پہلے نانا کے روزے پہ جائیں گے قبلِ نبی ہی لانے کو تیار آتے ہیں اہل مدینہ عبید بیماراتے ہیں اہل مدینہ عبید بیماراتے ہیں عبید بیماراتے ہیں عبید کی پشت بازوے زینب کھولے ہیں کیا عبید کی پشت بازوے زینب کھولے ہیں کیا عبید کی پشت بازوے زینب کھولے ہیں کیا تربت میں بش رسول کو ہر بار آتے ہیں اہل مدینہ عبید بیماراتے ہیں ہٹ جاؤ پہلے نانا کے روزے پہ جائیں گے ہٹ جاؤ پہلے نانا کے روزے پہ جائیں گے ہٹ جاؤ پہلے نانا کے روزے پہ جائیں گے قبر نبی ہی لانے کو تیار آتے ہیں ہیلے مدینہ آری سے بھی مان آتے ہیں ہٹ جھدے ہیں زیادہ پہلے سپے ہو جائے ہٹ جہوہرہ پہلے نانا کے روزے پہلے کے ساتھ جائیں گے موسیقی 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 کوپارے ڈی گھٹا ہاں گائشتوں پتن بہیرہ کوپارے ڈی گھٹا ہاں 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 شیم چھوڑا ہے دے جی موسیقی 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 موسیقا موسیقا